مجھے امید ہے کہ حسنین کا یہ جو یہاں پر فارم کرنے کے بعد وہ ایک ڈیفرنٹ بولر نظر آئے گا پاکستان کیگل ٹیم کے فاس بولر محمد حسنین کا بگ بیش میں اچھی کارکردگی کا مزہ بھی پورا ہی نہیں ہوا تھا کہ ان کے ستارے گردش میں آگے بگ بیش لیگ میں ان کا بولنگ ایکشن ریپورٹ کر دیا گیا ہے آسان لفظوں میں امپائر نے ان کے بولنگ ایکشن پر شک کا اظہار دیا ہے دراصل تین روز پہلے بگ بیش کے ایک میچ میں اسٹریلوی بلے باس اور سکسر ٹیم کے کپتان ہنرکس کے ساتھ محمد حسنین کی تلخ کلامی ہوئی ہوا یوں کہ محمد حسنین نے ہنرکس کو دو بانسرز کیے جو ان سے نہ کھلے گئے مگر جواب میں ہنرکس نے محمد حسنین پر تھرو کا الزام لگا دیا اس میچ کے بعد امپائر نے ان کا بولنگ ایکشن ریپورٹ کر دیا آئی سی سی قانون کے مطابق اب محمد حسنین کو کوئی بھی میچ کھیلنے سے پہلے اپنا بولنگ ایکشن منظور کرانا ہوگا جو کہ آئی سی سی کی کسی بھی لیب میں ہو سکتا ہے پاکستان کیونکہ بورڈ نے پہلے ان کا بولنگ ایکشن ٹیسٹ آسٹریلیا میں کرانے کا فیصلہ کیا تھا مگر اب نیشنل ہائی پروفارمر سینٹر لاہور میں ان کا بولنگ ایکشن ٹیسٹ ہوگا کیونکہ یہ لیب بھی آئی سی سی سے منظور شدہ ہے ایسی کیا خاص آپ کو کارٹ نظر آئیے اب بگ بیچ میں کیونکہ پہلے بھی کھیلتے رہیں اتنے امپریسیو نہیں تھے جتنے اب نظر آئے ہیں وہ دیکھیں پوٹینشل ہے اور پوٹینشل تو رہے گا یہ کہ کرکٹ جتنی آپ محنت کرتے ہیں ڈے بڑے ڈے آپ امپورومنٹ کی طرف جاتے ہیں اور جتنا کانفرنس ملتا ہے بولر کو وہ اتنا اچھا پرفارم کرتا ہے مجھے امید ہے کہ حسنین کا یہ جو یہاں پرفارم کرنے کے بعد وہ ایک ڈیفرنٹ بولر نظر آئے گا محمد حسنین پی ایس ایل میں کوٹا گلیریٹرز کی جانب سے ان ایکشن ہوتے ہیں اور اس ٹیم کے کوچ مہین خان پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ محمد حسنین اس بولنگ ایکشن کے ساتھ بہت بار کھیل چکے ہیں محمد حسنین اس بولنگ ایکشن کے ساتھ بہترات چکے ہیں تو آپ نیسرا سے دیکھtے ہیں ایکشن یا درمان ڈیفرنگ ایکشن کے اندر آپ ان چیزوں کے اوپر ہی جاتے ہیں یہ دکھر یہ تمام چیزیں جو ہوتی بڑے لو لیول کی اوپر ہوتی ہے ایکشن آپ کے ایک ٹیٹرل ہے اس اکشن کے ساتھ ہی ساری سکسس کی ہے اسی بولنگ سپیڈ کے ساتھ ساری سکسس کی ہے اور ایک آدمی ایک کوچ کھڑا ہو جانا اور بول دے اس کا ایکشن ٹھیک نہیں ہے تو ایڈونٹ ایگری بھی ہے دلچسط باع یہ ہے کہ محمد اسنین آٹھ ونڈے انٹرنیشنل میچز اور اٹھارہ ٹی ٹونٹی میچز کھیل چکے ہیں مگر کبھی بھی کسی بھی پلیٹ فارم پر ان کا بولنگ ایکشن ریپورٹ نہیں ہوا حتیٰ کہ ورلڈ کپ 2019 ٹیم کا حصہ بھی محمد اسنین رہ چکے ہیں اگرچہ وہاں پہ کوئی میچ نہیں کھیل سکے مگر محمد اسنین پہلے بولر نہیں جن کا بولنگ ایکشن ریپورٹ ہوا ہو اس سے پہلے شویبکتر اور شبیر احمد بھی ایسے الزامات کا سامنا کر چکے ہیں مگر بعد ازاں ان کا بولنگ ایکشن درست کرا دے دیا گیا تھا انٹرنیشنل سطح پر زیادہ تر آف سپینر ایسے الزامات کی زد میں آتے ہیں جیسے سعید اجمل اور محمد افیز کئی بار بین بھی ہو چکے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ محمد حسنین کو آپ پی ایسے الز میں کھیلنے سے پہلے اپنا بولنگ ایکشن پاس کرانا ضروری ہے